بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہم محمد پاروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈی ٹیچنگ آج ہم فیف لیس کے سائنس کا ساتھوہ چپٹر یعنی لائٹ این بیہویر آپ لائٹ کو پڑھیں گے سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ لائٹ یعنی روشنی کیا ہیں یہ طوالہ کی وہ حالت ہے جو کہ بلکل ایک سیدھے راستے پر چلکن حرکت کرتی ہے روشنی کے رہاس سے اجسام کے دو اقسام ہیں یعنی لومینس اور نان لومینس سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کہ لومینس کیا ہے وہ چیزیں جو روشنی کو خود پیدا کر کے خارج کرتی ہیں جیسا کہ سورج آگ وغیرہ وہ لومینس کہلاتے ہیں نان لومینس آبجنگ وہ چیزیں جو خود کی روشنی نہیں بنا سکتا بلکہ دوسرے اجسام کی روشنی کو منقص کرے نان لومینس کہلاتی ہے جیسا کہ چاند، کتاب، جنڈا وغیرہ روشنی کے حرکت کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں کہ روشنی ہمیشہ ایک بلکل سیدھے راستے پر حرکت کرتی ہے ترچے ہوئے راستے پر روشنی حرکت نہیں کر سکتی جس طرح اس ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ثابت کیا گیا ہے شیڈو یعنی سایا کیا ہے اور کس طرح سے بن سکتی ہے روشنی کے راستے میں اگر ایسا جسم آئے جس سے روشنی گزر نہیں سکتا تو اس جسم کا شیڈو جو ہے وہ اپوزر سائٹ پر بن جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے گرہن یا ایکلپسز کیا ہے؟ سورج کے سامنے کسی چیز کا آ کر روشنی کو بند کرنا ایکلپس کہلاتا ہے اس کے دو اقسام ہیں سب سے پہلا ہے سولر ایکلپس یعنی سورج گرہن جب چاند سورج اور زمین کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی زمین تک نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے سورج گرہن یا سولر ایکلپس ہو جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے لونر ایکلپس کو یعنی چاند گرہن جب زمین سورج اور چاند کے درمیان آ جائے تو سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچتی جس کی وجہ سے چاند گرہن یا لونر ایکلپس آ جاتا ہے اب ہم پڑھیں گے پین ہول کیمرہ کے بارے میں ایک بند باکس کے اندر چھوٹا سوراہ ہو اور سوراہ کے سامنے والی دیوار پر ایک فلم لگا ہو روشنی اس سوراہ کے ذریعے داخل ہوگا کسی چیز کی تصویر بنا سکتا ہے یہ پین ہول کیمرہ ثابت کرتا ہے کہ روشنی ہمیشہ سیدھے راستے پر حرکت کرتی ہے فیزز آپ مون کیا ہے زمین سے نظر آنے والے چاند کے مختلف اشکال فیزز کہلاتے ہیں مختلف قسم کے فیزز اس تصویر میں دکھائے گئے ہیں اس تصویر میں آپ چاند کے ان اشکال کے نام اور شکل کو بہت بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کے جو مختلف نام ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں آنے والے لیکچر میں ہم چپٹر نمبر سیون کا ایکسرسائز کریں گے ریڈیو ٹیچنگ کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ